اسلام علیکم میرا نام ہے سائی میشوف اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسا پی سی بیلڈ کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم مینیموم سپیکس کے ساتھ سائیبر پانک 2077 کو چلا پائیں تو دیکھتے ہیں ہم کس طرح کا پی سی بیلڈ پاتے ہیں اور کیا بجٹ بنتا ہے بینہ کسی کا وقت ضائع کہ یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سائیبر پانک 2077 ایک بہت اچھی گیم ہونے والی ہے پتہ نہیں کیسی ہوگی بہت زیادہ ہائپ ہے اس کی آج کل اور یہ 10 دیسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے کافی زیادہ کی میرے خیال سے سیل ہوگی کیونکہ اس کی خائپ کافی زیادہ ہے اور کافی زیادہ لوگ پاکستان میں بھی اسے کھیلنا چاہتے ہیں آپ اس کو سٹریم پر پری آرڈر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کیا اوائی اگر آپ کے پاس پی سی نہیں ہے اور آپ پی سی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آج اسی لیے ویڈیو بنایا ہے اگر آپ اس گیم کو لویس سیٹننز پر کھیلنا چاہتے ہیں میں اس کی لویس سیٹننز پر کھلنا چاہتے ہیں وہ کافی اچھی ہے اس نے کوئی ہیوی نہیں لیتی ہے لیکن لویس سیٹننز پر گیم اچھی چل جاتی ہے مگر دکھتی اچھی نہیں ہے لویس سیٹنگ سے بات کرنے تو ہمیں جو ریکممینڈ ہے وہ ہے Core i5 3rd جنریشن عام پروسیسر ہے عام آسانی سے مل بھی جاتا ہے پانچ ہزار پے کا اس کے لئے فور کورز ہوتے ہیں فور تھریڈز ہوتے ہیں یہ 3.2 گیگا ہٹس کے بیس کلوک پہ بیسڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم مکمل پی سی کی بات کرنے گرافک آٹ کے بغیر 8 جی بی ہم اس میں ریم یوز کریں گے کیونکہ اس کی ریکممینڈ مینیمم ہے ہی 8 جی بی اور 500 جی بی کی سٹوریج لیں گے کیونکہ یہ 70 جی بی کی ہے جیٹی ایہ 5 سے بھی کم یہ ہمارے بھی سپیکس ہونے ہیں ویڈاؤڈ گرافک آٹ اور اس میں ہم 400 وارٹ کے پاور سپلائی یوز کریں گے اور یہ جو پورا پی سی ہوگا یہ ہمیں انڈر 14 کے مل جائے گا اگر آپ کوئی سزادہ مل رہا ہے تو آپ نہ لیں یہ اتنے کا ہی پی سی ہے ہر جگہ سے اتنے کا ہی مل رہا ہے اگر آپ گرافک آٹ کی بات کریں تو یہ گیم کافی زیادہ ہائیلی گرافک ڈیمانڈنگ گیم ہے اس کے پر آپ گرافک آٹ یوز کر سکتے ہیں کوئی اچھا سا مگر آپ کو منیمم بھی کوئی گرافک آٹ بتاؤں وہ ہے RX 470 یہ آپ کو آرام سے پاکستان میں 16000 پے کا مل جائے گا 4 جی بی میں DDR5 اور یہ اس گیم کو اچھی طرح چلا لے گا اگر آپ سی پیوز اچھا کریں گے تو آپ گرافک سیٹنگز کو بھی بڑھا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہائیس سیٹنگز کی یعنی کہ 1080p ہائی سیٹنگ یہ الٹرہ نہیں ہوں گے یہ ہائی سیٹنگز ہے یعنی کہ آپ کو اچھی گیم دیکھنے میں لگے گی اور اچھے fps بھی مل جائیں گے اب اب 60 تو دیکھتے ہیں وہ کیسا pc بیلڈ کرنا چاہیے اب اس کے لئے ہم نے جو cpu use کرنا ہے وہ کافی زیادہ پاورفل cpu ہونا چاہیے وہ ہے core i7 4 جنریشن یہ پاکستان میں کافی expensive cpu's میں آجاتا ہے مگر اس کی performance بھی بہت اچھی ہے اب اس کے ساتھ ہم 12 gb کی ram use کریں گے اور 500 gb کی storage use کریں گے جبکہ ہم اس میں جو power supply use کرنے والے ہیں وہ ہے 450 watt کی اگر ہم اس کی price کی بات کر لیں تو ہمیں صرف core i7 4 generation کا cpu ہی اباب یا تقریباً 20,000 میں پڑ جائے گا اور ہم پورے cpu کی without gpu price دیکھیں تو وہ ہمیں 30,000 مل جائے گی اس سے زیادہ نہیں ہے maximum 30,000 میں آپ کو مل جائے گا 12 gb ram کے ساتھ 500 gb کی hard drive کے ساتھ اگر آپ ssd دلوانا چاہے یا اگر آپ اپنی hard drive کو بڑھانا چاہے وہ اس میں آپ add کر لیں اگر ہم اس میں gpu کی بات کریں جس پر یہ گیم بہت سانی high settings پر چل جائے گی وہ ہے gtx 1060 6 gb کا یہ گیم بھی rdr2 کی طرح کافی زیادہ vrm مانگتی ہے graphic card کی اس لئے اس میں بھی ہمیں 6 gb کا graphic card چاہیے یہ اس کی جو price ہے پاکستان میں کافی fluctuate ہوتی رہتی ہے کافی اوپر بھی چلی جاتی ہے کافی نیچے بھی چلی جاتی ہے ابھی میں نے اس کے olx پر کافی زیادہ rates دیکھی ہیں مگر جو مجھے average ملا ہے وہ ہے 34-35000 rupees اگر ہم اس کو 34000 میں لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو 34000 میں gtx 1060 6 gb کا آرام سے مل جائے گا used ہونے ہیں یہ پاکستان میں کوئی بھی اس میں سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو new نہیں ملیں گی پاکستان میں آپ کو used ہی ملیں گی زیادہ تار اب اگر ہم اس میں grant order کر لیں 30,000 اور 34,000 مل کے بناتے ہیں 64,000 اگر ہم ایوریج لگا لیں آپ کو 65,000 روپیز میں یہ PC آرام سے مل جائے گا اگر آپ اس game کو low settings میں کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی میں نے آپ کو پتا دیا ہے PC وہ آپ کو 30,000 پڑ جائے گا اگر آپ اس کو high settings میں کھیلنا چاہتے ہیں تو almost double سے بھی زیادہ تو یعنی کہ وہ 65,000 میں مل جائے گا آپ کو تو بس یار آج کی ویڈیو میں یہی تھا بسند آئی تو like کر دیجئے گا subscribe کر دیجئے گا this is time signing off اللہ حافظ